وہ چیز ہم سیکھ لیں تو گھروں میں اور خاندانوں میں بھی سکون اور اتمنان کی فضاء قائم دی جا سکتے ہیں اگر ہم انبیاء اکرام کی تعلیمات سے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ سے اگر وہ چیز ہم سیکھ لیں اسے حاصل کر لیں تو گھروں میں جو مختلف مزاج اکٹھے ہو جاتے ہیں کہ یہ پیسہ ہوتا ہے گھروں میں مختلف مزاج کے لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں تو ان میں بھی پھر امن سکون اور انصاف کی فضاء کو قائم دیا جا سکتا ہے اللہ نے کوئی نیزان نبیوں کو عطا کیا کہ کیا کس کو دینا ہے کون سی شہر کس کو دینی ہے تو پھر انصاف قائم رہے گا آج جس طور میں ہم زندنی گزار رہے ہیں اس طور میں بڑی اشد ضرورت ہے اس بات کی کیونکہ ہمارے ہاں عدمی برداشت کا رڑیہ بڑھ گیا ہے اور تھوڑے سے اختلاف کو ہم اتنی ہوا دے دیتے ہیں اسے ہم دشمنی تک پہنچا دیتے ہیں حالانکہ صرف اختلاف ہو تو اختلاف سے تو بڑا حسن ہے زندگی وقتیں جیسا نہیں دو ایسوں میں اللہ نے تقسیم کی ہے راہ اور دل اچھا اگر اختلاف نہ ہوتا صرف دن نہیں رہتا پھر بھی آلت ہے اگر اختلاف نہ ہوتا صرف راہ بھی رہتی دن آتا ہی نا ایک ہی آلت میں دن بیٹا ایک ہی آلت میں وقت بیٹا تو اللہ نے رات اور دن وقت کو مختلف بنا کے زندگی کو آسان نہیں پھر دن میں بھی سارا دن ایک آلت میں نہیں صبح ہے اشراق ہے چارشت ہے نصف النہار ہے زور ہے اثر ہے ٹمپریجر کٹتا بڑھتا رہتا ہے اس میں بھی اختلاف موسم ایک ہے نہیں موسموں میں بھی فرق کبھی صرف دیں آنے کبھی گا باہر میں چلے جائیں ایک ایسے پھول مختلف رنگوں میں تو جس طرح فطرت کا یہ اختلاف پھولوں میں موسموں میں وقت میں اس سے زندگی میں ہو سنے اسی طرح اگر وہی آپ کی رائے سے اختلاف کرے تو اس وقت آپ کا قبر نے نمتہ لانا کیوں نہیں رائے سے اختلاف لیا ہے آپ اس اختلاف کو دشمنی نہ بڑھیں بڑی مثالی دوستی ہے حضرت سیدنا سیدی کے قبر اور حضرت سیدنا فاروق عاظم رضی اللہ ایک سبحان اللہ کی آوازی ہے مسالی دوستی میں زندگی پارک پٹھے رہے ہیں آج مزار بھی پٹھے ہیں کیا حضرت سیدی کے ایک پر عدد فاروق عاظم رضی اللہ اور علیہ نوہ کے درمیان کبھی اختلاف نہیں ہوئے کتنے موقعوں پر اختلاف نہیں ہوئے حدیث کی کتابیں اٹھا کر دیکھیں لیکن انہوں نے اختلاف کو اختلاف رکھنے دی ہے رائے کا اختلاف دشمنی نہیں بڑھنے دی عداوت کا نہیں پہنچ رہی ہے حضرت سید مبارک کے بعد جب قرآن مجید کو ایک جلدہ جمع کرنے کا مسئلہ ہے مسئلہ کا صاحب کے ساتھ جانبے وہ خاضر قرآن صحابہ شہید ہوئے ہیں تو حضرت فاروق عاظم نے مشکہ دیا قرآن مجید کو ایک کتابی شکل میں ایک جلد میں جمع کریں حضرت سیدیق اعبر نے نعمہ اختلاف ہوا دونوں طرف سے دلائل آتے رہے صحابہ کرام بھی سرات کرتے رہے پھر حضرت سیدیق اعبر نے معنی پہلے آپ فرماتے تھے کہ جو کام حضور نے نہیں کی یا مہتوں کا رائے میں اختلاف تھا لیکن پھر فیصلہ حضرت فاروق عاظم نے رائے پھارے حضرت سیدیق اعبر نے اپنی رائے پھارے حضور نے ایک لشکر بیڈا تھا لشکر اعصامہ حضرت اعصامہ کی زید رضی اللہ تعالی حلومہ کا لشکر وہ لشکر ربی مدینہ منورہ سے نکلائی تھا کہ حضور کا بھی صادق باپ ہو گیا لشکر واپس آ گیا اور جھنٹہ حضور کی وجرے کے سامنے لاکھ زنیر میں گار دیا کہ جو خلیفہ رسول ہوگا وہ فیصلہ کرے گا کہ ہم نے یہ جھنٹہ لے کے جانا ہے یا آپ اس جھنٹے کو بند کر دینا ہے تہہ کر دینا ہے اور لشکر نہیں چاہے گا یہ فیصلہ خلیفہ رسول کریں حضرت صدیق کے اعصامہ خلیفہ کریں اب حضرت فاروق یعظم رائد دیتے ہیں بلینہ منورہ میں فوج ہی ضرورت ہے آپ لشکر اعصامہ کو نام بھیجیں حضرت صدیق کے اعصامہ رائد نہیں مانتے آپ نے رمائے عمر تم تو بڑے مہاکن ہیں اور بزدری کے پشورے دے رہے ہیں جو لشکر اللہ کے رسول نے بھیجا ہے ابو کحافہ کے بیٹے کی جنر نہیں کوئی سکھوٹس یہ لشکر جائے گا اور پھر آپ نے لشکر بھیجے رائے میں اختلاف لیکن اس کو کشمنی نہیں بڑھنے دیا ہمارے ہاتھ کوئی رائے سے بھی اختلاف کرے تو ہم نے نازم بزاد ہو چکے ہیں کہ ہم گھر کے ماحول کوئی خرام کر لیے سا اگر ہم اس میزان کو افصل کر لیں تو اللہ کے نبی نے اپنے صحابہ کو عطا فرمائی تھی تو کچھن حالات بھی خوشکوار ماہول نہیں گزارے جا سکھیں موسیقی موسیقی موسیقی